اسلام علیکم فرنڈز اور بلکم ٹو لوگ اور کہانی فرنڈز سیمسنگ کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جس نے کہ سیمسنگ کی پروڈٹ کبھی بھی یوز نہ کی ہو سیمسنگ ایک ساؤتھ کورین کمپنی ہے جس کے پوری دنیا میں ساڑھے تین لاکھ سی بھی زیادہ ایمپلائز ہیں چاہے موبائل فونز ہو یا ایلیڈیز یا کچھ اور سیمسنگ دنیا میں سب سے مشہور ترین برینڈز میں سے ایک ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سیمسنگ وجود میں کیسے آیا یہ کہانی ایک مارچ 1938 کو شروع ہوتی ہے جب ایک کورین آدمی لی بیانک چل جس کی جیب میں اس وقت صرف 27 ڈالر سے نے کوریا کے شہر تائیگو میں ایک گروسری سٹور کھولا یہ ایک چھوٹی سی کمپنی بھی تھی جو پورے شہر میں سبزیاں مشلیاں اور نوڈلز بیشتی تھی یعنی سیمسنگ کی شروعات دراصل سبزیاں اور مشلیاں بیج کر ہوئی اس وقت لی کے اس چھوٹے سے سٹور میں اتنے زیادہ ایمپلائز بھی نہیں تھے لیکن لی نے اپنی محنت سے اس کاروبار کو تائیگو کے شہر سے کوریا کے دوسرے شہروں میں بھی پھیلایا لیکن پھر کورین وار شروع ہو گئی اس وقت کوریا ایک ہی ملک ہوا کرتا تھا جو کہ اب بٹ کر نورت اور ساؤتھ کوریا یعنی دو ملک بن گئے ہیں کورین وار کی وجہ سے لی کے اس ٹور کو بہت نقصان پہنچا لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری بہت جلد ہی اس نے ٹیکسٹائل کا بزنس بھی شروع کر دیا یہ چاہتا تھا کہ کوریا میں جنگ کے بعد یہ اپنے ملک کو اپنے کاروبار کے ذریعے پھر سے کھڑا کرے کورین حکومت بھی ایسے لوگوں کی مدد کرنا چاہتی تھی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نوکری مل سکے اور اس کا فائدہ لی کو بہت زیادہ ہوا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سبزی مچھلی نوڈلز ٹیکسٹائل کا بزنس کرنے والی سیمسنگ موبائل اور الیکٹرونکس کے بزنس میں کیسے آگئی پرنس ہوا کچھ ہیوں کہ لی نے اپنے ٹیکسٹائل کے بزنس کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھ کر اپنے بزنس کو پھیلانے کا فیصلہ کر لیا اس نے انشورنس، سیکیارٹیز اور دوسرے گئی بزنسز بھی شروع کر لیا اور پھر اس طرح سیمسنگ نے نائنٹین ایٹیز میں الیکٹرونکس کی بزنس کو بھی شروع کر لیا اور یہی وہ فیصلہ تھا جس نے سیمسنگ کو دنیا کی مشہور ترین کمپریز میں سے ایک بنا دیا سیمسنگ نے ساؤتھ کوریا کے شہر سوان میں الیکٹرونکس کی چیزیں بنانا شروع کی یہ نائنٹین سیونٹی کی بات ہے جب سیمسنگ نے بلیک این وائٹ ٹی وی بنانا شروع کر دیئے نائنٹین سیونٹی ٹو سے نائنٹین سیونٹی نائن کے درمیان سیمسنگ نے واشنگ مشینز بھی بنانا شروع کر دی اور تب تک یہ لاکھوں بلیک این وائٹ ٹی وی سیٹس بھی بیچ چکے تھے نائنٹین ایٹیز سے پہلے سیمسنگ نے کلر ٹی ویز اور مایکرو ویب اون بھی بنانا شروع کر دیئے اس کے ساتھ سیمسنگ دوسری چیزوں میں بھی انویسٹ کر رہا تھا جیسے کہ کنسٹرکشن اور کیمیکل کے بزنس اور فرنڈز نائنٹین ایٹی میں سیمسنگ نے ٹیلی فونز بنانا شروع کر دیئے تھے اور نائنٹین ایٹی میں انہوں نے موبائل فونز پر بہت زیادہ پیسہ لگانا شروع کر دیا ان کو پتا تھا کہ موبائل فونز دنیا کی سب سے بڑی ایجادات میں سے ایک ثابت ہوگا اور ایسا ہی ہوا نائنٹین ایٹی سیون میں سیمسنگ کو شروع کرنے والے لی بیانک چل کی ڈیتھ ہو گئے لیکن اس نے سیمسنگ کو ایک ایسے راستے پر لاکر کھڑا کر دیا جس کے بعد سیمسنگ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا سیمسنگ نے جب اپنی گلیکسی سمارٹ سیڈیز لانچ کی تو وہ دنیا بھر میں مشہور ہو گئی اور پھر دو ہزار چھے میں سیمسنگ دنیا میں سب سے بڑی ٹی وی بنانے والی کمپنی بن گئی تھی یعنی انسان سوچتا کچھ اور ہے وہ زندگی کہاں سے کہاں لے جاتی ہے لی بیانک چل نے سوچا تک نہیں ہوگا کہ سبزیاں مشلیاں نوڈلز بنانے والی چھوٹی سی کمپنی ایک دن کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی ایک ایسا سٹور جس میں صرف چالیس لوگ ملازمت کرتے تھے آج دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کو ملازمت فراہم کر رہا ہے اور بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ سیمسنگ سیرف لیکٹرونکس کی چیزیں ہی نہیں بناتا بلکہ کنسٹرکشن بحری جہاز بنانے کا سیکٹر اور اس جیسے کئی بزنسز سیمسنگ چلا رہا ہے یہاں تک کہ ساؤتھ کوریا کا سب سے پہلا فائٹر جہاز کی ایس سیسٹین بھی سیمسنگ نے ہی بنایا تھا سیمسنگ کا لوگو جو آج ہم دیکھتے ہیں یہ لوگو نائنٹین نائنٹی تھری میں بنایا گیا تھا فرنڈز آپ کومنٹس کر کر بتائیں کہ آپ اور کس کمپنی کی حیرت انگیز کہانی جاننا چاہتے ہیں میری پوری کوشش ہوگی کہ میں آپ کے فرمائش کے مطابق ویڈیو بناوں فرنڈز آج کا ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اور اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا اللہ حافظ